آج کی یہ کہانی بہت انوکھی ہے آپ سبھی کو پتہ لگانا ہے اصلی مجرم کون ہے ہزبینڈ ہے یا وائف ہے یا دونوں بھی ہے کیا آپ تیار ہو پتہ لگانے کے لیے تیار ہو تو چلو شروع کرتے ہیں یہ کہانی کہانی کی شروعات میں ہم ایک لیڈی کو دکھتے ہیں جو اپنی پہچان کو پوری طرح سے چھپانے کے لیے اپنے سارے ڈاکمنٹ جلا دیتی ہے یہاں تک کہ اس کے فوٹوز کو بھی جلا دیتی ہے اور ایک کیامرے میں ویڈیو کر کے ہمیں بتاتی ہے آج کے بعد میں دنیا کے لیے گمنام ہو جاؤں گی لیکن جانے سے پہلے میں آپ سبھی کو ایک سج بتانا چاہتی ہوں تم نے کبھی بھی نہ دیکھا ہوگا اور نہ ہی سنا ہوگا میرا ایک ایسا پاپ جو سوچ کر بھی مجھے اپنے آپ پر گھین آتی ہے یہ اپنا ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوتی ہے اسی بیچ ایک کمرے میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو زور زور سے چھلا رہا ہوتا ہے اور یہاں سے سینٹ کٹ ہوتا ہے اور ہم پولیس ٹیشن میں رگو رام سنگھ اور اس کے لائر مانس ورما کو دیکھتے ہیں دراصل رگو رام سنگھ اپنی وائی پر جان لے وہا حملہ کیا ہوتا ہے تو پولیس نے اسے ارسٹ کیا ہوتا ہے تو اس کا لائر مانس اسے مل لے آتا ہے اور اسے سب کچھ صحیح صحیح بتانے کہتا ہے آخر اس دن ہوا تھا کیا اگر وہ اسے صحیح صحیح بتا دے گا تو اسے آسانی ہوگی اسے بیل دلانے میں تو رگو رام اسے بتاتا ہے میری وائیف کو الگ الگ مردوں کے ساتھ سونے کا شوق ہے اور اسے میں نے ایک دن رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا مگر اس کا آشق میرے پر حملہ کر کے بھاگ گیا جو سن کر مانس اسے پوچھتا ہے وہ کون تھا کیا تم نے اسے دیکھا ہے تو رگو رام اسے کہتا ہے پتا نہیں میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا اور اسے گھسے سے کہتا ہے تم چاہ کر میری وائیف سے کیوں نہیں پوچھتے اس کے بارے میں پر میں نے جو تمہیں میری ڈائری دی ہے اسے تم پڑ لو تمہیں میری وائیف کے بارے میں سب کچھ پتا چل جائے گا یہ سن کر مانس اس کی گھر چاہتا ہے اس کی وائیف سے بات کرنے کے لیے لیکن وہ اسے بولتی ہے مجھے میرے ہزبینڈ کے وکیل سے کوئی بھی بات نہیں کرنی چلے جاؤ تم یہاں سے اور جو بھی بجھنا ہے میرے ہزبینڈ سے پوچھو یہ سن کر وہ چپ چاپ اپنی کار کے پاس چلا جاتا ہے اور اسے اپنی کار میں ایک دھمکی بڑا لیٹر ملتا ہے اس میں لکھاتا اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو دور رہو سندرہ سے یہ دیکھ کر وہ حیران ہوتا ہے اور یہاں سے وہ لیٹر کو لے کر پولیس ٹیشن جاتا ہے اور اس لیٹر کے بارے میں اور اس کیس کے بارے میں وہاں کے آفیسر سے بات کرتا ہے وہ آفیسر اسے بولتا ہے اس عورت میں کچھ تو گڑ بڑ ضرور ہے کیونکہ جب میں اسے ملنے گیا تھا تو وہ مجھے سیڈیوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی یہ سن کر ماناس کو بھی لگنے لگتا ہے اصلی مجرم سندرہ ہی ہے اور اگلے دن سندرہ ریڈی ہو کر کنسٹرکشن بلڈنگ میں جاتی ہے جس کا پیچھا کرتے ہوئے ماناس بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے مگر سندرہ اسے دیکھ لیتی ہے اور اسے کہتی ہے میرے منع کرنے کے بعد بھی تم میرا پیچھا کر رہے ہو مگر یہاں پر ماناس نوٹس کرتا ہے سندرہ کی چوٹ اچالک سے گائب ہو گئی ہے تو وہ اس بارے میں اسے پوچھتا ہے جو سن کر وہ بات پلٹ دیتی ہے اور اسے کہتی ہے سارے سوالوں کے جواب میرے ہزبینٹ کے پاس ہے تو پلیس تم میرا پیچھا کرنا بند کر دو اتنا بول کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن تب ہی ماناس کو ایک کال آتا ہے اور وہ بندہ اسے بولتا ہے تم اس عورت سے دور رہو کیونکہ وہ جان بجھ کر تمہیں اگنور کر رہی ہے تاکہ تم اس کے پیچھے بھاگو اور وہ تمہارا بھی شکار کرے اتنا بول کر وہ زور زور سے ہسنے لگتا ہے وہ بندی کے آواز ماناس کو رگو رام جیسی دیکھتی ہے تو وہ سیدھے رگو رام کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے میں تمہارا ہی وکیل ہوں اور تم مجھے ہی دھمکی بھرے لیٹر دیکھ کر اور کال کر کے ڈر آ رہے ہو جو سنکر رگو رام اسے بولتا ہے تم پاگل ہو گیا میں جیل میں رہ کر تمہیں کیسے کال کر سکتا ہوں یہ سب میری وائف کر رہی ہے اور تمہارے سامنے ایک ابلہ ناری ہونے کا ناٹک کر رہی ہے تمہیں میرے خلاف یوز کرنے کے لیے تم ایک بار میرے گھر جا کر دیکھو تمہیں وہاں پر سب کچھ پتا چل جائے گا اتنا بول کر وہ بھی زور زور سے ہسنے لگتا ہے جیسے وہ ایک سائکو ہو اور ادھر ہم دیکھتے ہیں میں نہیں پتا چلتا لیکن سندرہ انہیں گھسے سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ گھر سے باہر چلی جاتی ہے اور اس کے چاہتے ہیں گھر کا مالک گھر کے اندر خوش جاتا ہے اور گھر میں چانبین کرنے لگتا ہے اور جب وہ اوپر سٹوروں میں جاتا ہے تو اسے پرتے کے پیچھے ایک پرچھائی دیکھتی ہے جسے دیکھ کر وہ بہت در جاتا ہے اور یہاں سے بھاگنے لگتا ہے مگر اس کے سامنے سندرہ آ جاتی ہے اور اسے دھمکی دیتی ہے تم نے اوپر جو بھی دیکھا ہے اسے بھول جاؤ اور اپنا مو بند کر دو نہیں تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا اور اگلے دن پھر سے مانس اسے ملنے آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے سندرہ کے ماتے پر چوٹ ہوتی ہے تو وہ اسے بلتا ہے جب میں نے آپ سے پہلی بار ملا تھا تو آپ کے ماتے سے چوٹ گائب ہو گئی تھی اور اب یہ واپس آگئی ہے جو سنکر سندرہ کہتی ہے بادم کھانا شروع کر دیجئے وکیل صاحب کیونکہ آپ کی یاداش کم ہونے لگی ہے تو وہ بلتا ہے مجھے اچھے سے یاد ہے آپ کے ماتے پر چوٹ نہیں تھی جو سنکر وہ پٹی نکال کر اپنے ماتے پر چوٹ دکھاتی ہے جو دیکھ کر وہ حیران ہوتا ہے لیکن وہ اسے اگنور کر دیتا ہے اور اسے پوچھتا ہے اس دن کیا ہوا تھا آپ مجھے سرسر بتائیے جو سنکر سندرہ پھر سے وہ بات کو ٹال دیتی ہے اور اسے سیڈیوس کرنے لگتی ہے جو دیکھ کر وہ شوق ہوتا ہے اور اگلے دن ایک نالے کے پاس جا کر رگورام کی ڈائری پڑھنے لگتا ہے جس میں اسے پتا چلتا ہے شادی سے پہلے بھی سندرہ کے کئی افیر تھے اور اس کا کیریکٹر بلکل بھی صحیح نہیں ہے یہ پڑھ کر اسے کہیں نہ کہیں لگنے لگتا ہے سندرہ نے رگورام کو پھسایا ہے تو وہ یہاں سے سیدھر رگورام کے پاس جاتا ہے اور اسے سب کچھ سسس بتانے کہتا ہے آخر اس دن ہوا کیا تھا اگر وہ نہیں بتاتا تو وہ اس کا کیس چھوڑ دے گا یہ سنکر رگورام اسے بتانے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے اس کی کام کی جگہ پر کچھ گھڑ پڑھ جاتی ہے تو وہ گھر زلدی آ جاتا ہے اور دور کی بل بچ جانے لگتا ہے لیکن سندرہ دور نہیں کھلتی تو وہ بار بار اسے بچ جانے لگتا ہے پھر بھی سندرہ دور نہیں کھلتی تو اسے کچھ گھڑ پڑھ محسوس ہوتی ہے تو وہ اپنے پاس کی چاوی سے دور کھل کر اندر چلا جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے وہاں پر گندی فلم چل رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں وہاں پر ایک پھولوں کا بھوکے بھی ہوتا ہے اور اوپر اسٹورم سے کچھ آوازیں آنے لگتی ہے تو اوپر جانے لگتا ہے تب ہی اس کے سامنے سندرہ آ جاتی ہے لیکن سندرہ اسے اوپر جانے نہیں دیتی تو وہ اسے نیچے دھکا مار کر اوپر جانے لگتا ہے جو دیکھ کر سندرہ اپنا ہی سر دیوال پر مار کر اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے مگر گرام نہیں رکتا اور وہ اوپر جاتا ہے اور پردے کے پیچھے کسی کی پرچھائی دیکھتا ہے اور جیسے ہی وہ پردے کھوٹ آتا ہے وہ آدمی اس پر اٹیک کر کے یہاں سے بھاگ جاتا ہے یہ زنکر مانس شوق ہو جاتا ہے اور ادھر رات میں وہ آفیسر سندرہ کے پاس جاتا ہے وہ اسے چھوٹے بچوں کا اسکول کا ڈریس پہن کر اس کا ویلکم کرتی ہے اور اسے اندر لے جا کر اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتی ہے اور اگلے دن مانس کے پاس جا کر اسے لڑنے لگتی ہے کیونکہ اس نے رگورام کی بیل کروا دی تھی مگر مانس اسے شاند کرتا ہے اور اسے اس دن کیا ہوا تھا اسے بھی سسد بتانے کہتا ہے تو اب سندرہ بھی مان جاتی ہے اور اسے بتانے لگتی ہے اس دن کیبل والا ہمارے گھر پیمٹ لینے کے لیے آیا تھا اور ساتھ میں ایک پھولنگا بھوکے بھی لایا تھا اس کی کنبنی کی طرف سے لیکن جب میں اسے پیسے دینے کے لیے اندر گئی تو وہ مجھے گھر پر اکیلہ دیکھ کر میرے ساتھ زبرستی کرنے لگا تو میں نے اسے بچنے کے لیے اسٹورو میں چلے گئی لیکن وہ وہاں پر بھی آ گیا تو میں اسے وہی پر چھوڑ کر نیچے آنے لگی اور تب ہی وہاں پر رگو رام آ جاتا ہے اور اسے لگتا ہے میں کسی کے ساتھ رومینس کر رہی ہوں جو سن کر میں اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگتی ہوں لیکن وہ مجھے بری طرح سے دھکا دے کر اوپر چلا جاتا ہے لیکن وہ کیبل والا اسے چکمہ دے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو وہ اس کا گھسہ مجھے بہت بری طرح سے مار کر نکالتا ہے اور میں تین دن تک ہسپیٹل میں تھی جہاں پر ڈاکٹر جاوی شیک نے میرا ٹریٹمنٹ کر کے مجھے مرتے مرتے بچایا ہے اور یہ بولنے کے ساتھ ساتھ پھر سے ایک بار اسے سیڈیوس کرنے لگتی ہے لیکن مانس بہت سخت لونڈا ہوتا ہے تو وہ نہیں پگلتا اور رات میں سندھرا اسی مالک کے کمرے میں جاتی ہے اور جب وہ واپس آتی ہے تو دیکھتے یہ گھر کا دروازہ کھولا ہوتا ہے جو دیکھ کر وہ بہت ڈڑ جاتی ہے اور تب ہی اندر سے دو ہاتھ نکلتے ہیں اور اسے اندر کھیج کر اسے بہت بری طرح سے مارنے لگتے ہیں لیکن یہاں پر عجیب بات ہوتی ہے سندھرا روتے ہوئے بولتی ہے جاوید تم کوئی ڈاکٹر نہیں جلا دھو اس کا کیا مطلب ہے ہم کہانی میں آگے دیکھیں گے اور اگلی صبح واجمن ان کے گھر میں تانہ جھاکی کرنے لگتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے سندھرا تو وہاں پر ہوتی ہے مگر اسی کے ساتھ وہاں پر اسی جیسے کپڑے پہن کر وہاں پر کوئی بیٹھ ہوا ہوتا ہے جو دیکھ کر واجمن بہت بری طرح سے ڈر جاتا ہے اور یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں وہ پولیس آفیسر کیبل والے لڑکے کو پکڑ لیتا ہے اور اسے پستاج کرتا ہے تو وہ انہیں بتاتا ہے جب میں پیمیٹ لینے گیا تھا تو سندھرا میڈا مجھے اندر کھیج لیتی ہے اور میرے ساتھ سبرستی کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر ان کے ہزبینڈ آ جاتے ہیں تو وہ مجھے اوپر اسٹوری میں چھپا دیتی ہے لیکن ان کے ہزبینڈ کو شک ہو جاتا ہے تو وہ مجھے مارنے کے لیے اوپر آتے ہیں تو میں صرف صرف اپنے جان بچانے کے لیے ان پر اٹیک کر کے وہاں سے بھاگ گیا اور یہ سب اس عورت نے کیا ہے اور وہ عورت بہت ڈینجر ہے اس سے انہیں کنفرم ہو جاتا ہے وکٹیم سندورہ نہیں بلکہ رگو رام ہے اور ادھر سندورہ کو جاوی چھے کم میسج آتا ہے جس میں لکھا تھا اب وقت آ گیا ہے اور ادھر مانس واجمن سے مل لے جاتا ہے وہ اسے کہنے سے پہلے ہی بوتا ہے مجھے کچھ بھی پتا نہیں ہے مانس اسے کچھ پوچھ پاتا تب ہی اسے سندورہ کو کال آتا ہے جہاں پر وہ بہت ڈری ہی ہوتی ہے اور چلا رہی ہوتی ہے اور اسے زلد زلد گھر آنے کہتی ہے جس سنکر مانس فوراں اس کے گھر چلا جاتا ہے مگر وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا تھا سندورہ نہ ٹک کر کے اسے وہاں پر بلائی تھی اور مانس کا ریاکشن دیکھ کر ہمیں پتا چکتا ہے اسے بھی پتا تھا سندورہ نہ ٹک کر رہی ہے مگر پھر بھی وہ اسے پوچھتا ہے یہاں پر کیا ہوا تھا تو وہ وقت یہاں پر رگو رام آیا تھا وہ میرے پر آٹائک کر رہا تھا یہ سنکر مانس اسے کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ رگو رام جیل میں ہے اسے بیل نہیں ملی تھی میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا یہ سنکر سندورہ ہسنے لگتی ہے اور پھر سے اسے سیڈیوز کرنے لگتی ہے اور اسے بتاتی ہے میرے ہزبین کو کچھ اللہ طرح کے شوق ہے جس سے ایک دن ایک لڑکی کے پتلے کو گھر لے آتے ہیں اور مجھے اس کے کپڑے پہن کر اسی کے طرح تیار ہونے کہتے ہیں اور جب میں نے انہیں منع کیا تو وہ میرے ساتھ زبرستی کرنے لگے اور مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی ویسا کرنا پڑا مگر اب ان کی ڈیمانڈ دیرے دیرے بڑھنے لگی تھی اور وہ بہت عجیب عجیب ڈیمانڈ کرنے لگے تھے جس ان کا مانس اسے پھوچھتا ہے کیسی ڈیمانڈ کرنے لگے تھے وہ کچھ بول پاتی باہر سے کچھ آوازیں آنے لگتی ہے تو مانس چک کرنے کے لئے جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے گھر کا مالی وہاں سے بھاگ رہا تھا جو دیکھ کر وہ اندر کرتا ہے اور جیسے ہی وہ اندر آتا ہے تندرہ اسے کلورفارم سوا کر بےوش کر دیتی ہے اور اسے اپنی کمرے میں لے جا کر اس کا ریپ کرتی ہے اور جب صبح میں مانس کی آنکھ ہوتی ہے تو وہاں پر نہیں ہوتی اور اسے اسٹورم سے کچھ آوازیں آنے لگتی ہے تو وہ چک کرنے کے لئے اوپر جاتا ہے اور اسے بھی پردے کے پیچھے ایک پرچھائی دکھتی ہے اور جب وہ پردے کو ہٹاتا ہے تو اس کے پیچھے سندرہ ہوتی ہے اور اسے ایک لکڑی سے مان کر اسے بےوش کر دیتی ہے اور نیچے آ کر برخہ پہن کر نماز پڑتی ہے اور ادھر جب مانس کی آنکھ ہوتی ہے تو اپنے آپ کو چیر پر باندھا ہوا پاتا ہے اور سندرہ اسے کہتا ہے مجھے کیوں مان کر رکھا ہے مجھے کھولو جو سن کر سندرہ اسے کہتی ہے اب بہت ہو گیا اپنے لائر کے کیریکٹر سے باہر نکلو جاوید جو سن کر وہ حیران ہوتا ہے اور اسے بلتا ہے تم کیا بول رہی ہو کون جاوید جو سن کر وہاں سے وہ ایک پردہ ہٹاتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ایک جیل بنا ہوتا ہے اور وہ یہی جیل ہوتا ہے جس میں مانس ہمیشہ رگرام سے ملتا تھا اور وہاں پر بہت سارے لڑکیوں کے کپڑے بھی ہوتے ہیں اور سندرہ اسے کہتی ہے اب تم یہ لائر کے کیریکٹر سے باہر نکلو جاوید نہیں تو میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی اتنا بول کر وہ یہاں سے جانے لگتی ہے جو دیکھ کر مانس سندرہ کو آفرین کہہ کر بلاتا ہے اور یہاں پر اب سب کچھ ریویل ہوتا ہے دراصل مانس کا اصلی نام ڈاکٹر جاوید چھیک ہوتا ہے اور سندرہ کا اصلی نام آفرین ہوتا ہے اور وہ دونوں میاں اور بیوی ہوتے ہیں دراصل جاوید کو لگتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ سونے سے زیادہ مزا کسی اور کی بیوی کے ساتھ سونے میں زیادہ مزا آتا ہے دراصل وہ ہر بار الگلگ کے ایکٹر بن کر اپنی بیوی پاس آتا ہے اور ان کی طرح ایکٹ بھی کرنے لگتا ہے اور یہاں تک کہ اس کی وائف کو بھی لکھ کر دیتا تھا اسے کیا کرنا ہے اور کیا بولنا ہے اور وہ ایسے ہی کر کے اپنی حوض کے پیاس پھجاتا ہے اور یہ گرو رام اور سندرہ کا کیس ہوتا ہے اور ان کی کہانی ایسے ہی سیم ہوتی ہے جیسے پیچھے سنائی گئی تھی اور سندرہ اپنا علاج کرنے کے لیے اس کے پاس آئی ہوتی ہے تو وہ انہیں یہ ابزور کر کے ان کی کہانی کو اپنی کہانی بنا کر ایٹ کرنے لگتا ہے اور وہ آفرین کو بھی ویسے ہی کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے اور جب وہ اس کی بات نہیں مانتی تو اسے پیٹتا ہے جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی آفرین کو یہ سب کرنا پڑتا ہے مگر اب یہ سب کر کے آفرین تھک گئی ہوتی ہے وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتی تو وہ اسے اسی کمرے میں چھوڑ دیتی ہے اور پاہراتی ہے اور کہانی وہاں پر ہی آتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی آفرین اپنے سارے ڈاکمنٹس کو چلا کر اور ایک ویڈیو بنا کر یہاں سے چلی جاتی ہے اور پیچھے کمرے میں جس کی آواز آ رہی تھی وہ ڈاکٹر جاوی چھیک تھا اور اگلے دن یہاں پر پولیس آتی ہے جہاں پر جاوی چھیک ابھی بھی زندہ تھا تو پولیس اسے ہاسپیڈل بھیج دیتی ہے اور وہ آفیسر یہاں کی ساری چیزیں دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں جاوی چھیک ایک نمبر کا سائکو ہے اور ساتھی میں وہ آفرین کا ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اور واجمنٹسے بھی اس بارے میں پوچھتے ہیں وہ انہیں بتاتا ہے جاوی چھیک بہت عجیب ہے وہ گھر میں اپنے بیوی کے کپڑے پہن کر ہی رہتا تھا اور وہ الگ الگ گیٹ اپ لے کر گھر آتا تھا اور ایک دن تو وہ آپ گیٹ اپ لے کر بھی گھر آیا تھا اور میرا بھی یہ سبھی چیزیں ایک ہی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے جاوی چھیک ایک نمبر کا سائکو ہے اور اس نے اپنی وائف کے اوپر بہت ظلم کیے ہیں تو پولیس اسے اریسٹ کر لیتی ہے لیکن آفرین پولیس کو کبھی بھی نہیں ملتی اور نہ ہی جاوی چھیک کے اوپر کوئی کمپلینٹ ڈرج ہوتی ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی پولیس کو جاویت کو چھوڑنا پڑتا ہے اور مووی کے آخری میں ہم دیکھتے جاویت چھیک ایک لڑکی بن کر ناچ رہا ہوتا ہے اور یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے